میں کہتا ہوں تجھے مولوی ہو کے سمجھ میں نہیں آیا انہیں کسان ہو کے سمجھ میں آگئے آگئے انہیں پتا ہے رجمیر اس لیے جاتے گئے کہ دین غریب نواز نے دیا گئے اور پریلی اس لیے سلام کرتے گئے کہ ایمان کی حفاظت پریلی کے احمد رضا نہیں دیئے کارے تکمیر کارے نسان مسلح کے پیانا حضرت پیزانِ غریب نواز میں کہتا ہوں درنگی چھوڑ دے کرنگ ہو جا شراسر موم ہو یا پھر سند ہو جا کوئی سمجھوتا ہی نہیں خلیفہِ تاج الشریعہ آتائے تاج الشریعہ دعائے تاج الشریعہ کرامتِ تاج الشریعہ نگاہِ تاج الشریعہ کیا کیا کہوں قسم خدا کی جس انگل سے دیکھو نا بریلی کا کرم نظر آتا ہے جس انگل سے دیکھو قسم خدا کی جب میرے مرشد کا قلم اٹھتا تھا نا پھر پرواہ نہیں ہوتی تھی اور جو ان کا چاہنے والا ہے آج بھی پرواہ نہیں ہے آج بھی پرواہ نہیں ہے اپنا اصول ہے کوئی دھمکی نہ دے ادھر جلسہ نہیں کرنے دیں گے ادھر ملاد نہیں پڑھنے دیں گے تیری اوقات کیا گئے تو ہمارے رزق پر بابندی لگائے گا ہمارا عقیدہ یہ گئے کھاتے گئے تیرے درکا پیتے گئے تیرے درکا پانی گئے تیرا پانی دانا گئے تیرا میں کمیٹی والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج جشن غسل ورہ سجا کے بیٹے مجھ سے پہلے آپ نے ممتاز الخطبہ حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد برکاتی صاحب کا خطاب سنا اور بڑے چھے لہجے میں غلام غوظ غزالی بھائی شاہ نواز بھائی سے نہ تو من قبض سنی نقیب اعلی سنت کو تو جوابی کوئی نہیں ہے اللہ سب کو سلامت رکھے لیکن میں بس کچھ باتیں آپ سے کر لوں ہماری قوم زیادہ درنا کرامت کی طرف بھاگتی ہے کرامت کی طرف آو جی مولانا کوئی کرامت سنا جاؤ کبھی استقامت بھی پوچھ لیا کر کہ یہ کرامتیں آئیں کیسے یہ ولی پنے کیسے ان کی زندگی کیسے گزری ہے آج پوری دنیا غوظ کا صدقہ کھاتی ہے لیکن سچی بتا ہوگے ہم غوظ کے لقش قدم پہیں کے لگیں سچ بتائیے قادری ہونا فخر کی بات ہے ان کے سلسلے سے چڑ جانا نصیب کی بات ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا بڑی بات ہے قادری ہونا لیکن اگر سلسلے میں قادری ہو عمل میں قادری ہو کے نہیں اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے برا نہ مانیے گا میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے بس مجھے اتنا بتاؤ وہ سے باقی بات سنی ہے نا جب علمہ سیکھ نے جا رہے تھے ماں نے کہا تھا عبدالقادر جی امی بیٹے ذرا واپس آ پلٹے کیا بات ہے کہ ذرا ہاتھ میں ہاتھ دے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ماں کیا بات ہے کہ وعدہ کر کونسا وعدہ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کیا ہماری ماں بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں ہماری ماں کبھی کہتی ہیں کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا آج لوگ کہتے ہیں لا مشاعر یار صاحب تعویز دے دیجئے بچہ بگڑ رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے اکثر کسان لوگ بیٹھے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کسان بیٹھے ہیں مجھے بتائیے فصل اسی زمین میں اچھی ہوتی ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے بولو ہوتی ہے کہ نہیں اگر زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے ماں کا انتخاب ہم نے کیسے کیا ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں وہ اسے پاک کی ماں کا انتخاب پتا ہے آؤ صرف تاریخ کا وہ ورق بھی اُلٹ کر کے دیکھو حضرت ابو سالے نے جب دریہ کے کنارے سے سیب اٹھا کر کے کھایا تھا تو دریہ کا پہتا ہوا سیب تھا کسی کی ملکیت نہ تھی اٹھا کے کھا لیا لیکن دل نے کہا ابو سالے یہ کھا تو لیا کہ پتا کے تھا کس کا آج بندہ دکانیں کٹ کے کھا جاتا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ لوگوں کی تو عادت ہے بازار جائیں گے ہر ٹھیلے سے کچھ اٹھائیں گے کھا کے کہیں گے کیا ریٹ دیئے بھائی صبح سے شام تک پیٹ بھر لیتا ہے خریدے گا کچھ نہیں تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے چلے پوچھ علماء سے تیرے لیے حلال ہے کہنگی چارہ کے ہو گزر کر کے کسی کی کھیل سے بال کا دانہ توڑا موں میں ڈھال لیا خیال تک نگی آیا تجھے بتا گے نظام مصطفیٰ کتنا سخت ہے لوگ آسان سمجھتے کہ مسلمہ ہونا کبھی تجھے خیال آیا تم نے چلتے چلتے راہوں سے دانے توڑے موں میں ڈھال لیے قانون تو یہ ہے کسی کی مرزی کے بغیر اس کے کھیل سے ایک دانہ توڑا اگر موں میں ڈھال لیا تو اگر تم نے دان کا دانہ موں میں ڈھال لنے کے بعد موں سے جھلکہ لگ پھینکا گے اور اس کے اندر کی مین کھا لیے قیامت میں حساب علب دینا پڑے گا کہ کتنا کھایا تھا یہ علب دینا پڑے گا کہ جھلکہ کہاں پھیکا تھا اگر بچنا چاہتے ہو تو آج یہ حد کر لو آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کرنا مانے گے قیامت میں اگر مان گیا بدلو اپنے آپ کو نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں چھوڑنی تیار نہیں اگر بھائی مر جائے نہ بھائی تو چچا کی نظر جو ہے یتیموں کے مان پر ہے یتیموں کے مان پر کئی جگہ بچوں کو زہر دے کے مار دیا گیا تاکہ بھائی کی زمین مجھے مل جائے گا ابھی ایک جلسے میں حضرت میں گیا نام نہیں بتاؤں گا ایک بڑے میاں نے مجھے بلنے بلایا بچہ کہنے لگا میرے بابا ملنے بلا رہے ہیں اندر گیا میں نے چہرہ دیکھا کہنے لگے دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤں میں نے پوچھا ہوا کیا انہوں نے کہا ایک بھائی نے خودہ زندگی گزر گئی لنگر کھاتے کھاتے تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کے چہرے پہ تیزاب ڈالو تو بغداد والا بچائے گا اپنوں کے چہرے بیگاڑو تو بغداد والا بچائے گا اگر اپنوں کے ساتھ سلم کرو تو بغداد والا بچائے گا یاد رکھیے بغداد والے کا آپ خانون دیکھتے چلیں بغداد والے کی زندگی دیکھتے چلیں صرف نارے لگانے سے میں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا ایک بیسہ زمین کا جھگڑا تھا وہ کہتا تھا اس کو میں روں گا میں نے کہا تھا بابا نے دی ہے وہ میں نے کہا یار بتا تو شکی ایک بیسے زمین کے خاتر تُو نے بھائی کا وہ چہرہ بگاڑ دیا قسم خدا کی اگر دولت لے کے بھرو گے زمین لاکھوں بھی کے خرید ڈالو گے اگر سارے دنیا کی دولت اٹھا کر کے دنیا میں بھا کے بھرو گے کہ کبھی بھائی کسی منڈی سے نقی ملے گا کسی بازار سے بھائی نقی ملے گا تجھے بتا کیا بھائی کیا ہوتا گے اور ان سے پوچھا کر کے جن کے گھروں سے بھائیوں کے چنازے اٹھ جاتے گئے جن کے دروازوں پہ کوئی بھائی کہنے والا نقی ہوتا گے ان سے پوچھا کر کے بھائی کا انسی دولت ہے تم نے اپنوں کے گریبان پکڑ کر کے کوٹ کا چہری میں سمینوں کے لیے کھیچا اپنوں کو پیسوں کے لیے زلین کیا بھائیوں کے گولیاں مار کے تم نے قتل کیا ان کے چہرے بگاڑ دیئے اور یاد رکھ دنیا کی ہر چیز کو پیسوں سے خریدا جا سکتا گے لیکن رشتے کو نہیں خریدا جا سکتا بھائی کو نہیں خریدا جا سکتا تجھے کیا لگتا گے یہ بھائی صرف شریک ہے تری جائدات کا نہیں خدا کی قسم بھائی یہ ہوتا گے اگر تیرے سینے پہ گولی آئے گی تو کوئی بچانے رکھی آئے گا تیرے سینے کی گولی کو اپنے سینے پہ لینے اگر کوئی آئے گا تو تیرا بھائی تیرے باپ کا بیٹا آئے ہاتھ ہو گئی نفرتوں کی زندگی گزرتی جا رہی ہے وہ لالچ لے کے ٹوب رہا ہے ہاں جھر بندے کی ریس لگی ہے مجھے آگے نکلنا ہے آگے نکلنا ہے کون سے آگے کی دوڑوں میں ہو تیرے جیسے کتنے آئے بھاگتے بھاگتے مر گئے کوئی آگے نہ لے سکا ہاں یہ کڑوی سچائی ہے آج بھائی بلڈنگ میں پیسہ اسے لیے لگاتا ہے تاکہ بھائی سے نیچی نہ رہے شرم نہیں آتی ہمیں اپنے بھائیوں کو ظلیل اور رسوہ کرنے پہ لگے اللہ توفیق دیتا ہے نا تو بندہ امیر ہو جاتا ہے ایک بھائی غریب ہے اور یار مجھے سچی بتاؤ نا ہم گاڑیوں میں گھوم رہے ہم میں ایسا کیا آگے آٹھات پہ رہے ہمارے نہیں ایک بندہ راستے میں ٹھیلے لگا کے آج سبزی بیچ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے یہ رب کے فیصلے جیسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے تو ایسا رکھتا ہے ہمیں کس نے حق دے دیا کسی غریب کو ظلیل کرنے ہمیں کس نے عذیقار دیا کسی غریب کو چھوٹا سمجھنے کا لوگوں نے کیا نہ کیا میں ایک جگہ چالیس وے میں گیا وہ مجھ سے کہنے لگا دعا کر دے نا نام لے کر کے میں نے کہا کس بات کی کہنے لگا میں نے اکیلے نے باپ کا چالیس وقت رہا ہے میں نے کیوں کہنے لگا کہ میرا بھائی میرے بھائی نے کوئی روپیاں مجھے نہیں دیا تو جب دو چار لوگ بھی بیٹھتے ہیں صرف تم ہی نہیں بیٹھے وہ کہا لوگوں نے کہا عذرت جی یہ جو بات کر رہا ہے نا اس کا بھائی چھوٹا غریب ہے اتنا غریب ہے کہ بچوں کا پیٹ مسکل سے پھالتا گیا اس نے کہا تھا مجھے چھے سو لوگوں کی دعوت کرنی ہے اس نے کہا میرا قبضہ چھے سو کا نہیں ہے اللہ اکبر اس لیے تو کہتا ہے کہ میں پیسے والا ہوں میں نے اس پورے انتظام سارا میرا کھانے کا انتظام میرا گیا شرم نہیں آتی ہے اپنے بھائی کو زلیل کر رہا گیا اور سوچتا ہے باپ کو قبر میں راحت ملے گی تجھے کیا لگتا گیا صرف چالیس وے کی دیکھ سے باپ راضی ہو جائے گا دس ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دے گا تو باپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی اپنے بھائی کو زلیل کرے گا تو تجھے کیا لگتا گیا باپ سکھ کی سانس قبر میں لے گا وہ تجھے ہیانی چاہیئے تھی باپ کو ایسے سکھ نہیں ملا کرتا اگر سکھ ہی دینا تھا تو بھگونے نہ بناتا اگر بھائی غریب تھا اس کے آگے چڑھنی رکھی تھی تیرے آگے مرگا تھا اپنے آگے کا کھانا اٹھاتا غریب کے نسترخان پہ بیٹھتا اپنے کھانے کے لکمیں بنا کر کے غریب کے موں میں ڈال دیتا جیسے کی وہ لکمیں اس کے حلق سے اتر کے جاتے ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ادھر قبر میں باپ کی روپ بھنڈی ہو جا جاتا